گرگرم پولیس نے بندک بنا اپارہن اور دس لاکھ کی فیروتی معاملے میں واردات میں شامل پانچ لوگوں کو گرفتارکار معاملے کا خلاصہ کیا ہے۔ سب انسپیکٹر جسونت سنگھ کے مطابق اپارہن اور فیروتی کے ماسٹرمائن رجستان کے رہنے والی دینیش چودھری، اجمیر کی رہنے والی تنو شرمہ، الف نیلم، اکشے بھٹ اور ہریانہ مہندرگڑ کے رہنے والی نیتین اور آشو کو گرفتارکار معاملے کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ جسونت سنگھ کے مطابق اپارہن اور دس لاکھ کی فیروتی کے ساجش جائپور کے رہنے والی دینیش چودھری نے رچی تھی اور سب ہی نے مل کر اسے انجام دیا تھا۔ پولیس کے مطابق اروپی دینیش چودھری نے تنو شرمہ کا فیک ایکاؤنٹ بنا سوشل میڈیا کے ذریعے کئی یوکوں کو کالگر کے نام پر میسیج بھیجے تھے اور اسی کا شکر پیڑی تھوا تھا جسے سکر 29 کی اویو روم میں بلائیا گیا اور بربرتہ سے مارپیٹ اور دشکرم کیا گیا اور پھر اسے بندک بنا اپارہن کر نارنو لے آئے۔ پولیس کی مانے تو آروپی دینیش چودھری پر ہتیا ہتیا کے پریاس، لوٹ، اپارہن جیسے ہی سنگین ماملے راجستان کے کئی تھانوں میں درچھیں جس میں وہ کئی بار جیل کی ہوا کھا چکا ہے۔ یہ بیسیکلی جو مکھ ساجش کرتا ہے وہ ہے دینیش چودھری جو کی جائپور کا رہنے والا ہے۔ یہ کچھ سمیں پہلے کسی 307 کے مقدمے میں جیل میں بند تھا۔ اس دوران ایک ویکتی وہاں پر اس کو ملا جیل کے اندر وہ بھی اسی پرکار کے اپارہن کے ماملے بند تھا تو اسی سے اس نے آئیڈیا لے کر اور پھر یہ پوری گھٹنا کو اجام دیا۔ اس میں پانچ آروپی شامل ہیں جس میں ایک مہلا بھی ہے اور اس میں جو دینیش چودھری نام کا ویکتی ہے یہ پہلے بھی لوٹ، ہتیا اور آم سیکٹ اور اپارہن کے ماملوں میں شامل رہا ہے جس کے ورد جائپور میں پہلے سے بھی ہو گئے انکیت ہے۔ انہوں نے اس سے دس لاکھ روپے کی مانگ کی تھی پرانتو رات کا سمیہ ہونے کے قارن اس نے کہا کہ میں اس سمیہ تو کوئی میرا فون نہیں اٹھائے گا میں صبح جتنا بھی انتجام ہوگا میں کرا دوں گا۔ انہوں نے اس سے بھاگ گیا انہوں نے چاہتا ہے۔ یہ دھارہ ہے تین سو پچیس، تین سو پینسٹھ، تین سو چوران میں، تین سو ستتر، تین سو ستاسی، پانسو شے، پانسو گیارہ، ایپی سی کے انہوں سب درچ کیا گیا ہے۔ ہانی ٹیپ میں فسا، مار پیٹ اور فیروتی کی ساجشک اس معاملے میں پولیس نے پانچ آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ پولیس پوچھتاش میں اور کیا کچھ خلاصے ہوتے ہیں؟ پنجاب کیسے ٹی وی کے لیے گرگرام سے نیریج وششت کی ریپاؤٹ موسیقی